چاند جب بڑھتے رہتا ہے تو وہ چودوے دن میں جا کر کے اپنی پوری خوبصورتی میں آتا ہے چودہ دن اس کو لگتے ہیں تین سو چھتیس گھنٹے لگ جاتے ہیں چاند کو اپنے پورے مکمل ہونے میں چودوی کا چاند بننے میں اور جب وہ چودوی کا چاند بنتا ہے تو لوگ اس کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ کیا خوبصورت لگ رہا ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جب آپ کامیابی کی طرف کوئی چیز حاصل کرنے کی طرف جا رہے ہو تو پھر کسی کو نخصان نہیں پہنچانا ہے کسی کی تانگ پکڑ کے کھیشنے کی کوشش مت کرو کسی سے حسد جلن مت کرو کسی کو روکنے کی کوشش مت کرو چاند جو ہوتا ہے نا چاند سے آپ کیا کیا سیکھ سکتے ہیں یہ دیکھا کہ جو چاند ہوتا ہے اس سے سیکھنے کے لئے بہت کچھ ہے ہم روز چاند کو دیکھتے ہیں کب آتا ہے وہ کب جاتا ہے اس کے اندر جو چینجس ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں اور ہم جب وہ چودوی کا چاند بن جاتا ہے تو اس وقت بھی ہم اس کی تعریف کرتے ہیں لیکن کیا آپ نے اس کے پیچھے کے سبق سیکھے ہیں وہ جو جو اسباق آپ کو دینا چاہتا ہے لیسنز جو آپ کو دینا چاہتا ہے کیا آپ نے اس کو کبھی غور کیا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ پانچ ایسے لیسنز آپ سیکھ سکتے ہیں چاند سے جو آپ کو زندگی میں آگے بڑھانے کے لئے کام میں آئیں گے آپ اس کو سیکھ کر کے آپ اس کو جان کر کے آپ دیکھیں گے کہ ایک چاند اگر یہ چیز کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ جاننے کے لئے صرف ایک کوشش چاہیے صرف ایک آپ کے اندر ایک تڑپ چاہیے کہ مجھے یہ چیز معلوم کرنا ہے دنیا میں جتنے چیزیں ہیں آپ سب چیزوں سے سیکھ سکتے ہیں صرف انسان ہی نہیں سکھاتا ہے جاندار چیز ہی نہیں سکھاتی ہے آپ کو بے جان چیز جو ہے وہ بھی آپ کو سکھاتی ہے لیکن صرف آپ کو سونچنا ہے کہ کس طریقے سے مجھے اس چیز کو دیکھ کر کے سیکھنا ہے ہر چیز آپ کو ہر لمحہ سکھا رہی ہے آپ جو گاڑی میں بیٹھتے ہیں وہ چیز آپ کو سکھا رہی ہے آپ جس ہوا میں سانس لے رہے ہیں وہ آپ کو سکھا رہی ہے آپ جس دنیا میں آپ کی اردگرد جتنے چیزیں ہیں سب آپ کو سکھا رہے ہیں لیکن میں یہاں پر فوکس کر رہا ہوں صرف چاند کے اوپر کہ آپ کو کس طریقے سے چاند سے سبق سیکھنا ہے چاند سے پانچ سبق کیا سیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں سب سے پہلی چیز کہ چاند جب نکلتا ہے تو وہ بالکل بھاریک ہوتا ہے اور وہ کچھ منٹوں کے لیے ہوتا ہے صرف اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سیکھیں کہ جب آپ کوئی کام کرنا شروع کریں گے کچھ اچیومنٹ حاصل کرنے کی طرف جب آپ بڑھیں گے جب آپ اس کا کام شروع کریں گے اس سمت میں کام کرنا شروع کریں گے بہت چھوٹے ہوں گے آپ کے پاس بہت کم ایکسپیڈینس رہے گا آپ کے پاس بہت کم نالج رہے گی تو یہ چیز چاند کے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ جب چاند نکلتا ہے تو وہ بہت ہی باریک ہوتا ہے اور بہت ہی کم وقت کے لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کے شروعات ہے یہ آپ کی شروعات کے وقت آپ بہت ہی چھوٹے رہیں گے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہر چیز کی شروعات کمزوری سے اور بہت ہی دھیمی سے اور بہت ہی باریکی سے ہوتی ہے یہ ایک چیز دوسری چیز چاند کے ذریعے سے جو سیکھنے کی ہے وہ یہ کہ چاند جب ایک دن نکلتا ہے تو چھوٹا ہوتا ہے دوسرے دن تیسرے دن چھوٹے دن جب وہ نکلتا ہے تو اپنی سوست کو بڑی کرتا ہے اپنے آپ کو وہ بڑا کرتے رہتا ہے تو یہ بات یاد رکھنا کہ جب آپ کام شروع کرے گے تو اپنے آپ کو بڑھاتے رہو اور یہ جو ویڈیو کا مقصد بنانے کا وہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کے اندر پریورتن لاؤ چاند اپنے آپ کے اندر روز پریورتن لاتا ہے اور اسی وجہ سے وہ بڑھتے جاتا ہے آپ بھی اپنے اندر پریورتن لاتے رہو روز کچھ نہ کچھ سیکھتے رہو ایسا نہ ہو کہ آپ جو سیکھ رہے ہو آپ جو چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہو وہ کئی اور ہے وہ چیز کے لئے کچھ اور اس قس چاہیے چیز حاصل کرنے کے لئے کچھ اور نالج چاہیے اور آپ بیٹھے ہوئے ہو کہ مجھے وہ چیز حاصل ہو جائے گی جو کچھ میرے پاس ہے اسی سے نہیں ہوگا ایسا چاند جس طریقے سے روز اپنے آپ کو بڑھاتا ہے روز اپنے آپ کو بڑھاؤ اپنے آپ کو اپگریٹ کرو ہر چیز میں اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ جب ہی جا کر کے کامیاب ہوگے تیسرا لسنیا سبق آپ چاند سے جو لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو جو اچیف کرنا ہے جو گول آپ کو حاصل کرنا ہے اس کے لئے ٹائم لگے گا چاند جب بڑھتے رہتا ہے تو وہ چودوے دن میں جا کر کے اپنی پوری خوبصورتی میں آتا ہے چودہ دن اس کو لگتے ہیں تین سو چھتیس گھنٹے لگ جاتے ہیں چاند کو اپنے پورے مکمل ہونے میں چودوی کا چاند بننے میں اور جب وہ چودوی کا چاند بنتا ہے تو لوگ اس کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ کیا خوبصورت لگ رہا ہے ہے کہ نہیں اگر آپ کو چودوی کا چاند بننا ہے اگر آپ کو اپنے مقصد تک پہنچنا ہے تو صبر کرو اور آپ کو اس میں ٹائم لگے گا وہ چیز حاصل کرنے میں ٹائم لگے گا اس میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی اس میں آپ کو روز محنت کرنے پڑے گی چاند تری تھرڈی سکس آورس لیتا ہے پورے اپنی خوبصورتی میں آنے کے لئے تین سو چھتیس گھنٹے اور وہ چودہ دن ہوتے ہیں چودوی کا چاند بننے کے لئے اس کو جب چودوی کا چاند بن جاتا ہے تو پھر اس کو لوگ دیکھ کر کے تعریف کرتے ہیں کیونکہ وہ پوری دنیا کے اوپر چھایا ہوا ہوتا ہے اس وقت کیونکہ وہ اپنی روشنی سے رات میں دنیا کو منور کرتا ہے دنیا میں رات میں ایسی روشنی دیتا ہے جس کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں جس کو لوگ دیکھنے کے لئے انتظار کرتے ہیں کہ یہ خوبصورتی کبھی نہیں دکھے گی پھر مہنے میں یہ سبخ سیکھ لو چاند سے کہ کوئی بھی چیز حاصل کرنا ہے تو اس کے لئے ٹائم لگے گا چاند سے یعنی مون سے آپ چوتہ سبخ یہ لے سکتے ہو فورت لسن آپ یہ لے سکتے ہو کہ جب چاند اپنے اندر جب پریورتن لاتا ہے جب وہ بڑھتے رہتا ہے جب وہ سکسس کی طرف آتے رہتا ہے شروع پہلے دن سے لے کر کے چودوے دن تک جب وہ بڑھتے رہتا ہے بڑھتے رہتا ہے بڑھتے رہتا ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جب آپ کامیابی کی طرف کوئی چیز حاصل کرنے کی طرف جا رہے ہو تو پھر کسی کو نخصان نہیں پہنچانا ہے کسی کی تانگ پکڑ کے کھیشنے کی کوشش مت کرو کسی سے حسد جلن مت کرو کسی کو روکنے کی کوشش مت کرو اپنی کام کی طرف توجہ دو اور اپنے اندر جو جو آپ سکھ سکتے ہو سکھتے رہو اور آگے بڑھتے رہو لوگوں کے اندر کی خامیہ مت تلاش کرو چاند کی اردگرد جتنے سیارے ہیں کسی کی طرف وہ دیکھتا نہیں ہے صرف وہ اپنی طرف دیکھ کر بڑھتے رہتا ہے بڑھتے رہتا ہے، بڑھتے رہتا ہے اسی لئے وہ چودوی دن میں چودوی کا چاند بن جاتا ہے اسی طریقے سے آپ بھی اگر چودوی کا چاند بننا چاہتے ہیں تو پھر کسی کو نخصان نہیں پہنچانا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے کسی کو نیچے مت گرانا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے بہت ضروری ہے پانچوہ لیسن یا سبق چاند سے یہ لے سکتے ہیں کہ چاند جب چودوی کے چاند سے جب وہ دھیرے 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 جب مہینے کے آخر میں جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے چاند آخری مہینے میں ڈسپیئر ہو جاتا ہے وہ چھپ جاتا ہے وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا ہے چاند اپنی پوری خوبصورتی کے باوجود اپنی پوری جو دنیا کو جو وہ روشنی دے رہا ہے اس کے باوجود بھی وہ آخری دن میں جا کر کے چھپ جاتا ہے آخری دن میں وہ کسی کو نہیں دکھائی دیتا ہے دو دن تک کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک دن آپ بھی اس دنیا سے چلے جاؤ گے چاہے آپ جو بھی چیز حاصل کر لو دنیا میں جتنے بھی آپ کے فالورز ہو جائیں جتنا بھی آپ پیسہ کمال ہو جتنے بھی آپ ترقی کر لو جتنا بھی آپ کے پاس علم ہو جائے آپ کو اس دنیا سے چھوڑ کر کے جانا ہے یہاں پر جتنے بھی بڑے سکسیسفل لوگ تھے سب کے سب چلے گئے ہیں اور جتنے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے اور جتنے آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے لیکن ان کی ایک چیز رہ جاتی ہے چاند جب مہینے کے آخری دنوں میں نہیں دکھتا ہے تو لوگ اس کی مثال دینا نہیں چھوڑتے ہیں کیونکہ اس نے اپنی چھاپ چھوڑی ہے اپنی لیگیسی چھوڑی ہے اس نے لوگوں کے سامنے وہ اپنا پرفارمنس دکھا کر کے گیا ہے جانے کے باوجود بھی لوگ اس کی مثال دیتے ہیں کیونکہ اس نے اپنی چھاپ چھوڑی ہے ایسا کام کر کے گیا ہے کہ لوگ اس کو یاد کرتے ہیں چاہے وہ دکھتا بھی نہیں ہو لیکن پھر بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں تو ایسا کچھ کام کرو کہ لوگ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو یاد رکھیں آپ کی تعریف کریں کچھ ایسا کام کر کے جاؤ کہ لوگ آپ کے گنگائیں لوگ آپ کا ذکر کریں آپ کو اچھے نام سے یاد کیا جائے لیکن اس دنیا سے جانے سے پہلے چاند کی طرح ایک چھاپ چھوڑ کر جانا چاند کی طرح ایک مثال چھوڑ کر جانا جو لوگ آپ کے نہیں رہنے کے باوجود بھی آپ کو یاد رکھا جائے تو یہ پانچ اسباق یا لیسنس ہے جو آپ چاند سے سیکھ سکتے ہیں تو ان چیزوں کو سیکھ کر کے اس پر عمل کرنا بہت اہم ہے اس کو اپنی زندگی میں لے کر کے آؤ یہ جو پانچ چیزیں اس کو صرف سننا نہیں ہے اس کو اپنی زندگی میں اتھارنا ہے تبی جا کر کے آپ ایک کامیاب شخص بنوگے تبی جا کر کے آپ وہ چیز حاصل کر سکوگے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہو ورنہ کچھ نہیں ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ اس کو اپنی حد تک مت رکھو لوگوں تک پہنچاؤ اپنے دوست احباب اپنے رشتہ دانوں تک پہنچاؤ شاہد ان کو اس ویڈیو کی زورت ہوگی شاہد ان کو اس معلومات کی زورت ہوگی بہت بہت شکریہ آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے